ہلو فرنس اسلام علیکم اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں منارے پاکستان کے واقعے کے بعد ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوا اور آلہ حکام نے قوم کے غم غصے کو دیکھتے ہوئے اور ریاکشن لیا لوگوں کا ایک گروہ آگے آیا اور متاثرہ شخص کو موراد الزام ٹھہرانا شروع کر دیا انہوں نے متاثرہ خاتون آئیشہ اکرام پر اس کے ٹک ٹاک ویڈیوز اور اس کی ڈریسنگ اور نا جانے کتنے ہی نئے الزامات لگانا شروع کر دیئے آئیشہ اکرام اب تمام الزامات کا جواب دینے کیلئے آگے آئی ہیں آئیشہ اکرام نے تمام بے بنیاد افواہوں اور الزامات کو ایک ایک کر کے رد کر دیا ہے اس الزام کے بارے میں کہ وہ ہندوستانی جھنڈا لہرہ رہی تھی آئیشہ نے دعویٰ کیا کہ وہ کسی بھی ملک کا جھنڈا یہاں تک کہ پاکستان کا بھی جھنڈا تھامے ہوئے نہیں تھی مزید آئیشہ نے کہا کہ اس نے کسی کو آنے کے لیے نہیں کہا اور اس پیغام کو دکھانے کا چیلنج بھی کر ڈالا جس میں اس نے لوگوں کو مدھو کیا ہو آئیشہ اکرام نے کہا کہ وہ پہلے انٹرویو میں اپنی شناخت ظاہر کرنا چاہتی تھی پندرہ اگز کو اپلوڈ کی گئی تصویر کے بارے میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس واقعے کے بعد انہوں نے ایک بار پھر زندگی کا آغاز کیا اور اس نے وہ پرانی تصویر اپنے خاندان کے لیے صرف دکھانے کے لیے اپلوڈ کر دی ان کا مقصد تھا کہ وہ یہ ظاہر کریں کہ وہ ماحول کی زندگی میں واپس آ گئی ہیں انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی گارڈ کو سیکیورٹی کو فون کرنا چاہیے تھا لیکن وہ ہمارے پاس بلکل نہیں آیا ریمبو کے بارے میں بات کرتے ہوئے ایشہ اکرام نے کہا کہ وہ ایک ضرورت مند خاندان سے تعلق رکھتے ہیں مزید انہوں نے کہا کہ ایشہ اکرام ریمبو کی مالی مدد کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ ریمبو ان کے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں یاد رہے کہ ایشہ اکرام وہی خاتون ہے جن کے ساتھ چودہ اگست کو ایک عجیب و غریبہ سا پیش رایا تھا انہیں چار سو لوگوں نے حراسہ کیا ان کے کپڑے پھاڑے گئے اور انہیں ہوا میں اچھالا گیا سو فرنس آپ کا ان سب باتوں پر کیا خیال ہے کومن سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ نے ایشہ اکرام کیا اگر آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اگر آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا